ہماری جنہ سنکھیا ایک عرب پہنچنے میں کئی سو ہزار سال لگے اور قریب دو سو سال میں ہماری جنہ سنکھیا سات پوائنٹ پانچ عرب کے پار پہنچ گئی کئی سائنٹسٹس کی معنی تو ہمارے پاس صرف دو عرب لوگوں کے سروائیول کے لیے ریسورسز ایویلیبل ہیں یعنی ہمیں اپنے ریسورسز اور فوڈ پروڈکشن کو ساودھانی سے یوز کرنی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اترکت پانچ پوائنٹ پانچ عرب لوگوں کی آوشکتائیں پوری کر سکیں لوگوں کی کھان پان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فارمنگ کے نئے نئے طریقے اپنائے گئے زیادہ اوپج کے لیے فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائٹس کے استعمال کو بڑھاوا دیا گیا وہیں دودھ اور انڈوں کی مانگ بڑھنے سے پالتو جانوروں کو زیادہ گھنے شیڈز میں رکھنے کی شروعات کی گئی اور ضرورت پڑھنے پہ انہیں ماس کے لیے بازار پہنچایا جانے لگا کنونشنل فارمنگ کے بارے میں زیادہ جاننے کے لیے آپ اس چینل پہ موڈرن اگریکلچر نام کے ہمارے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویسے اس ویڈیو میں ہم آگینک فارمنگ یعنی جیوک کھیتی پہ باتچیت کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ہم فارمنگ کے دوسرے میتھرڈز کے ساتھ آگینک فارمنگ کے فائدے اور نقصان کی تلنا بھی کریں گے آج کے سمیے میں آگینک فارمنگ دنیا بھر کی ماتر ایک پرسنٹ اگریکلچر لینڈ میں کی جا رہی ہے یہ سسٹینیبل فارمنگ میتھرڈ تو ہے ہی ساتھ ہی کنونشنل فارمنگ کے اپیکشہ زیادہ انوارمنٹ فرینڈلی ہے کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے فارمنگ کے اس میتھرڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آگینک فارمنگ کلائمیٹ چینج کا کمپریٹ سلیوشن نہیں ہے اور اسی لیے اس پہ بحث ابھی بھی جاری ہے theoretically آگینک فارمنگ میں کیمیکل فرچلائزرز، ہبیسائیڈز، پیسٹیسائیڈز یا کسی بھی طرح کے ایڈیٹیفز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ان سب کے بجائے کسانوں کو دوسرے نیچرل آلٹرنیٹیفز کا استعمال کرنا چاہیے حالانکہ آگینک فارمنگ کی اوپج کم ہے لیکن کسان اپنے پروڈکٹس کو اونچے داموں پر بیچ پاتے ہیں کیونکہ کنزیومرز کا ماننا ہے کہ آگینک پروڈکٹس بہتر کوالیٹی کے ہوتے ہیں آگینک فارمنگ میں فرچلائزرز کے بجائے مینیور یعنی گوبر کی خاد کا استعمال کیا جاتا ہے مینیور ویسٹ کو تو ریسائکل کرتا ہی ہے ساتھ ہی یہ سوائل سٹرکچر کو بھی امپروو کرتا ہے حالانکہ یہ بدبودار ہوتا ہے اس لیے اس کا استعمال کیمیکل فرچلائزرز کے اپیکشاہ مشکل ہے سوائل کو کسی بھی طرح کی بیماری سے بچانے کے لیے اور سوائل کمپوزیشن یعنی مٹی کے سہیوجن کو مضبوط بنانے کے لیے فصلوں کے عدرہ بدلی کی جاتی ہے مٹر اور پھلیوں جیسی فصلیں ایر سے نائٹروجن لے کر مٹی میں نائٹریٹس کی ماترہ بڑھاتی ہیں جو مٹی کو اور زیادہ اپجاؤ بناتا ہے یہی کارن ہے کہ کسان دوسری فصلوں کو مٹر اور پھلیوں کی فصل سے روٹیٹ کرتے رہتے ہیں حالانکہ اپجھ گھٹنے کے کارن کئی فصلوں کو اگانا کسانوں کے لیے اتنا فائدے مند نہیں رہتا اورگینک فارمنگ میں پیسٹیسائٹس کے بجائے ویڈنگ یعنی نرائی کو پریفرنس دی جاتی ہے کیمیکل فری ہونے کی وجہ سے یہ پیسٹیسائٹس کے اپیکشاہ زیادہ انوائمنٹ فرینڈلی تو ہے لیکن یہ مہنت والا کام ہے حالانکہ ویڈنگ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہمیں جوب اپوچنیٹیز زیادہ رہتی ہے جو اچھی بات ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کننویشنل فارمنگ کے اپیکشاہ اورگینک فارمنگ میں کم سے کم کیمیکل استعمال کیے جانے کے کارن یہ بائیو ڈائیوارسٹی کو سپورٹ کرتی ہے اورگینک فارمنگ میں پیسٹیسائٹس کا استعمال نہ کیے جانے کے کارن بیز اور انسیکٹس اس ایریا میں زیادہ ہوتے ہیں ساتھ ہی ہربی سائٹس کا استعمال نہ ہونے کے کارن جنگلی گھاس اگنے کی سمبھاونا زیادہ رہتی ہے بائیو ڈائیوارسٹی فوڈ چین کے سبھی اس طرح پہ فائدے مند ہے تو یہ وہی اورگینک فارمنگ کی تھیاری ہے جس کا استعمال ہم قریب سو سال پہلے تب کیا کرتے تھے جب انڈسٹریل ریولیوشن نہیں ہوا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ بائیو ڈائیوارسٹی کے لیے اورگینک فارمنگ بہت فائدے مند ہے اس کے علاوہ کیمیکلز کے کم استعمال کے کارن اورگینک پروڈکٹس ہائی کوالٹی والے ہوتے ہیں اورگینک فارمنگ کے دوسرے ویڈیو میں ہم اورگینک فارمنگ کی کچھ سمسیاں پہ بات کریں گے